پی ایم موڈی کا سوال 90 ہزار سینک تھے کبجے میں پاک سے کیوں نہیں لیا کرتار پور نمسکار پردھان منتری موڈی نے کہا کہ جب پاکستان نے 90 ہزار سینک ہمارے کبجے میں تھے بھارت نے ان کے ایبز میں کرتار پور صاحب کو واپس کیوں نہیں لیا ڈلی میں این سی سی کی سلانہ ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پی ایم مرندر موڈی نے کہا کہ دیش کا بٹوارہ کن پرستیتیوں میں ہوا وہ اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں پی ایم نے کہا کہ کن کے سوارتھوں کی وجہ سے بٹوارہ ہوا اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بٹوارے کے وقت کاغچ پر ایک لکیر کھیش دی گئی اس لکیر نے کرتار پور گردوارے کو واپاکستان میں کر دیا پی ایم نے کانگریس کی پرورتی سرکاروں سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ آخر ایسا کیوں دیا گیا دشکوں تک سکھ شردھالو وہاں جانے کے لیے انتظار کرتے رہے لیکن ان کی سرکار نے سالوں پرانی سمسیا کا سمدھان کر سکھ شردھالوں کے لیے کرتار پور کوریڈور کا راستہ کھولا پردان منطری نے کہا کہ جب پاکستان کے نبے ہزار سینکوں کو ہماری سینہ نے بندی بنایا تھا وہ ہماری سینہ کے قبجے میں تھا دیش انہیں چھوڑنے کے لیے کچھ بھی شرطیں تیہ کرتا جو چاہے وہ نکلوا سکتا تھا جب نبے ہزار پاکستان سینک ہمارے قبجے میں تھے تو ہم کرتار پور صاحب واپس لے سکتے تھے لیکن لکیر بدل سکتے تھے لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا پردان مندر موڈی نے کہا کہ سبتنتر تا کے بعد اجاز بھارت نے پاکستان بانگلہ دیش افغانستان کے ہندو سیکھوں اور انیا الپ سنکھیاؤں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کو جنورت ہوگی تو وہ بھارت آ سکتا ہے پی ایم نے کہا یہی اچھا مہاتمہ گاندی کی بھی تھی اور اس مدھے کو لے کر انیس سو پچاس میں نہر لیاقت سمجھوتا بھی ہوا تھا پی ایم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاسک انیائے کو روکنے کے لیے بھارت کے پرانے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج بیجے پی سرکار سی اے اے کو لے کر آئی ہے